سوگت ملاتا ہے جبکہ لوگ اسے حسن آگا کے نام سے جانتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں اس طرح کچھ دیر کی چیکنگ کے بعد ان مالگاڑیوں کو اندر جانے کے اجازت دے دی جاتی ہے اسی دوران بالا خاتون سوگت کے لوگوں میں خانہ تقسیم کر رہی تھی اسی دوران گونجا خاتون ایک مالگاڑی لے کر سوگت پہنچ جاتی ہے گھڑے سے اتر کر وہ بالا خاتون کو سلام کرتی ہے جو بالا خاتون اسے خوش شامدید کہتی ہے پھر گونجا کہتی ہے یہ والدہ نے سلام کہا ہے اور یہ سمان بوچی خانے کے لیے بھیجا ہے پھر بالا خاتون کہتی ہے سلامت رہیں پھر گونجا ایک ڈبا دیتے ہوئے کہتی ہے یہ میری والدہ سادت خاتون کی طرف سے توفہ ہے ہم الاؤدین صاحب کے مقروض ہیں بالا خاتون اسے کھول کر دیکھتی ہے تو اس میں ایک آئینہ پڑا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھ کر بالا خاتون کہتی ہے شکریہ سادت خاتون کی پسند بہت اچھی ہے پھر گونجا کہتی ہے انسان جب کھانے سے محروم لوگوں کو دیکھتا ہے تو اپنی سانسے لینے پر شرمندہ ہوتا ہے بالا خاتون کہتی ہے بلکل ایسا ہی ہے مگر یہ سب امتحان ہے دولت اور قربت انسان کا سب سے بڑا امتحان ہے انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے کیا دیا ہے اور سمجھتا ہے کہ ساری دولت اور چیزیں اس کی ہیں اس لئے بانٹنا مشکل لگتا ہے یہ سن کر گونجا کہتی ہے لیکن بانٹنے کا سکون الگ کی ہے اس پر بالا خاتون کہتی ہے کیونکہ آپ بانٹنے کا سکون جانتی ہیں اس لئے جب چاہیں آپ آ سکتی ہیں گونجا کہتی ہے میں ضرور آوں گی اتنے میں علاؤ دن بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے والدہ کیا میں آپ کو سوگت آرام کرنے کے لئے نہیں لیا تھا اس پر بالا خاتون کہتی ہے دیکھو میں یہاں اچھا محسوس کر رہی ہوں اس طرح کھڑے نہ رہو ہماری بدد کرو اس کے بعد علاؤ دن بھی کام کرنے لگ جاتا ہے اور گونجا سے کہتا ہے کام آسان ہو چال باس خاتون اس پر گونجا کہتی ہے تمہارا بھی مدرسے والے لڑکے پھر گونجا ایک نیا خنجر نکال کر دیتی ہے اور کہتی ہے یہ لو پھر علاؤ دن کہتا ہے کیا تم نے میرے لئے تحفہ خریدا ہے پھر گونجا کہتی ہے آپ نے جو کچھ بھائی کے لئے کیا والدہ نے شکریہ ادا کیا ہے علاؤ دن کہتا ہے سلامت رہیں مگر میں اسے نہیں لے سکتا تو گونجا زبردستیس کی ہاتھ میں خنجر دے کر کہتی ہے میں الگ ہوں اگر نہیں رکھنا چاہتے تو میری والدہ کو خود واپس کر سکتے ہو اس کے بعد علاؤ دن خنجر رکھ لیتا ہے دوسری جانب اسن آگا یعنی تسولیس جو مالگاڑیاں لے کر اندر پہنچ چکا تھا ان مالگاڑیوں کے اندر دراصل ویزلیس کے آدمی اور اتیار موجود تھے اس طرح وہ سب باہر آ جاتے ہیں اور تلواریں لے کر تیار ہو جاتے ہیں تسولیس کہتا ہے ہم شروع کر رہے ہیں ہم سلیبی اپنے ہاتھوں سے حلال کا خاتمہ کریں گے چلو اس کے بعد وہ سب سلیبی حملے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں دوسری طرف یونس امرے ایک کنوے کے پاس بیٹھ کر اس کی تعمیر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اندر سمانے والا کنوہ تمہاری طرح پتھر سے نہیں بنا تھا کون جانے اس جگہ سے کتنے سردار اور جوان گزرے ہیں اور وہ کنوہ نہ دیکھ سکے اتنے میں عثمان صاحب کا کافلہ وہاں پہنچ جاتا ہے عثمان صاحب وہاں کافلہ روک کر سلام کرتے ہیں اس کے بعد عثمان صاحب اور ان کے ساتھی گھوڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں پھر عثمان صاحب کہتے ہیں ہمارے راستے پھر سے مل گئے درویش حضرت آپ نے ہمیں آخرت میں چھونچوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچایا اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ پتھر اٹھانے میں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد وہ سب مل کر پتھر کونے کے قریب پہنچا دیتے ہیں اور پھر وہ سب بیٹھ جاتے ہیں یونس ایمرے کہتے ہیں اللہ نے اس کونے کی تعمیر مکمل کرنا ہمارا مقصد بنایا انشاءاللہ اگلی بار آپ اس کونے سے پانی پینگے عثمان صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ پچھلی بار آپ سے نام پوچھا تھا لیکن آپ نے کہا تھا اس چیز کے بارے میں مت پوچھو جس چیز سے میں بھاگ رہا ہوں اس لیے میں آپ سے نام نہیں پوچھوں گا انشاءاللہ ہم اس کونے سے پانی پینگے اور آپ سے پھر ملیں گے انشاءاللہ اب ہمیں اجازت دیں یونس ایمرے کہتے ہیں یہ غریب آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہے عثمان صاحب کہتے ہیں شکریہ کھانا ہمارے پاس ہے پھر یونس ایمرے کہتے ہیں میں جو کھانا پر شکروں گا وہ مادی نہیں پھر یونس ایمرے کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرمانے سے قبل مسجد میں تشریف لائے ان کا ارادہ اپنے صحابہ سے معاملات صاف کرنے کا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جس کا مجھ پر کوئی حق ہے تو وہ سامنے آئے کوئی نہیں بولا دوسری بار پھر فرمایا پھر بھی کوئی نہیں بولا اس کے بعد انہوں نے تیسری بار بولا تو ایک صحابی کھڑا ہو گیا اس صحابی کا نام اکاشا تھا اکاشا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حدیبہ میں اونٹ پر سوار ہونا چاہتے تھے میں نے سوار ہونے میں مدد کی آپ اونٹ پر سوار ہوئے اور اونٹ کو کوڑے سے مارنا چاہا لیکن وہ پڑا مجھے لگ گیا اب کیا یہ میرا حق نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اکاشا یہ تمہارا حق ہے حضرت عمر غصے سے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر مداخلت نہ کرو یہ میرا حساب ہے پھر حضرت عبو بکر اٹھے اور فرمایا اے اکاشا جتنی رقم چاہیے لے لو لیکن اس نادانی کو چھوڑ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبو بکر یہ میرا حساب ہے مداخلت مت کرو صحابہ کرام نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا وہ کوڑا میری بیٹی فاطمہ کے پاس موجود ہے جاؤ اور لے کر آؤ حضرت علی گئے اور بی بی فاطمہ کو یہ بات بتائی جو وہ بہت غمگین ہوئی اور کہا کہ آپ نہیں جانتے کہ وہ حضور بیمار ہیں کیا ایسا کوئی نہیں جو ان کی جگہ کوڑے کھا سکے پھر حضرت حسن اور حسین کو بھیجا جو اس وقت بچے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے حضرت حسن اور حسین مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت اکاشا کے پاس گئے اور کہا اے اکاشا ہمارے نانا کو مت ماریں ہمیں مار لیں آئیں اور ہم سے اپنا بدلہ لے لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہوں ایسے بھی یہ میرا حساب ہے جتنے میں کوڑا آ گیا صحابہ کرام کا غصہ بڑھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوڑا اکاشا کو دیا جائے تو اکاشا کہتا یا رسول اللہ جب آپ نے کوڑا مارا تھا تو میری جسم پر کپڑے نہیں تھے یہ سن کر صحابہ کرام کو مزید غصہ آ گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محول کو پور سکون کیا اور کہا یہ اکاشا کا حق ہے وہ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنی کمیز اتار دی اور حضرت اکاشا کے کوڑے مارنے کا انتظار کرنے لگے حضرت اکاشا نے کوڑا اٹھایا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دونوں شانوں کے درمیان مہر مبارک پر بوسہ دینے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں نے اپنا حق آپ کو معاف کر دیا میرے ماں باپ آپ پر گربان یہ واقعہ سنانے کے بعد یونس امرے کہنے لگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رہنما ایسے تھے انصاب سب کے لئے تھا اس کے بعد اسمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ منگولوں کے ٹھیکانے پر پہنچ جاتے ہیں تاکہ منگول کمانڈر کو ٹیکس ادا کر سکیں دوسری طرف سلیبیوں نے سوگوت پر حملہ کر دیا تھا ہر طرف لوگ اپنی جان بچانے کے لئے بھاگنے لگے تھے سلیبی ہر طرف آگ لگانے لگے تھے جو بھی سامنے آتا اس پر حملہ کرتے اس طرح وہ ہر طرف تباہی مچا دیتے ہیں ایک سپاہی اندر جا کر اللہ او دن کو بتاتا ہے کہ سلیبیوں نے حملہ کر دیا ہے یہ سن کر اللہ او دن بالا خاتون اور گونجا کہتا ہے لیکن وہ نہیں مانتی اور کہتی ہے سوگوت میری امانت ہے بیٹا دوسری جانب اسمان صاحب آگے بڑھ رہے تھے جبکہ منگول سپاہی ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے اور اسمان صاحب انہیں ہٹاتے جا رہے تھے اسمان صاحب خیمے کے سامنے پہنچتے ہیں تو ایک منگول سپاہی سامنے آ کر کہتا انتظار کرو تو اسمان صاحب کہتے ہیں اپنا ہاتھ دور رکھو پر نہ توڑ دوں گا لیکن وہ منگول باز نہیں آتا اور اسمان صاحب اس کا ہاتھ توڑ کر نیچے پھینک دیتے ہیں اور منگول سپاہی ان پر نیزے تان لیتے ہیں اتنے میں منگول کمانڈر باہر آ کر کہتا ہے رک جاؤ اور اسمان صاحب سے کہتا ہے خوش شامدید اس کے بعد اسمان صاحب آگے آتے ہوئے کہتے ہیں اپنے کمانڈر کو بلاؤ جب منگول کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں خبر دا کمانڈر کے سامنے آواز بلند نہ ہو اس پر اسمان صاحب کہتے ہیں ہمارا غصہ کسی جگہ یا فرد کے لیے نہیں ہے بلکہ ان مصیبتوں کے لیے ہو جو تم لوگ لے کر آئے ہو چلو اپنے کمانڈر کو بلاؤ میں سونا لے کر آیا ہوں اس کے بعد منگول میز پر بیٹھ جاتا ہے اور پھر گوشت کھانے لگتا ہے اسمان صاحب اوٹے ہیں تمہارا کمانڈر کہاں ہے تو منگول کہتا ہے کمانڈر میں ہوں اسمان صاحب بیٹھ جاؤ میں آپ کو قریب سے جاننے کے لیے آپ کے دسترخوان پر آیا آپ نے مجھے ایک لکمہ کھانے سے بھی نہیں روکا بیٹھیں کھانا کھائیں اسمان صاحب کہتے ہیں میں یہاں کھانا کھانے نہیں آیا تمہیں سونا دے کر چلا جاؤں گا جو کمانڈر کہتا ہے سونا تو آپ یقینا دیں گے لیکن اپنی واپسی کے بارے میں اتنے پوری یقین نہ ہوں دوسری طرف سوگوت میں سلیبیوں نے حملہ کر دیا تھا علاؤدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے سامنے آڈاتا ہے اور پھر ایک شدید لڑائی شروع ہو جاتی ہے اس طرح علاؤدین اور اس کے ساتھی کئی سلیبیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں